جی میرے ساتھ میں آپ کے پاس آتا ہوں میہر ترار میرے ساتھ ہمجھا علیہ آباسی بھی ہیں میں آباسی صاحب کا رکھ کرتا ہوں آباسی صاحب میں آپ سے بہت سیدھا سوال پوچھتا ہوں اور کیونکہ آپ نے بھی اپنی رائے کشمیر پہ رکھی ہے کیا مجبوری پڑی آپ کو دیکھیں ایک سیر بتا دیتا ہوں میں دیوگن صاحب یہ سوال میرے سے ہے جی آباسی صاحب آپ سے سوال ہے ایک تو let's all calm down یہ شور شرابے سے نا آرڈینس کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتی ہمیں بھی کچھ سمجھ نہیں آتی نہیں آباسی صاحب میرا سوال میرا میرا سوال بہت سیدھا ہیر میں آتا آباسی صاحب جی جی میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں اور حمجہ علیہ آباسی میرا ایک ہی سوال ہے آپ سے جی جی پاکستان پاکستانی آٹسٹ کو کشمیر کے مشہ پہ بولنے کی ضرورت کیا تھی why you people are toying line of پاکستانی terrorists why you people are toying it number one number one it's not the line of پاکستانی terrorists number two 37% of کشمیر جا ہے وہ پاکستان کے ایڈمیسٹر کرتا ہے باقی انڈیا کرتا ہے it's a mutual issue and my whole point is کہ please for god's sakes let's rise above the indian and pakistani narratives and nationalities کے جو biases ہوتے ہیں اس کو as a human issue کہ ہم دیکھ سکتے ہیں اگر ہم یہ نہ involve کریں بیچ میں کہ انڈیا یہ تو پاکستان یہ تو فلانا یہ تو ڈیڑا یہ let's look at it from a human point of view now there has been a curfew there there are pellet victims there there are but Balochistan I'm going to tell you Balochistan I'm going to tell you what you said why you gave me a video I'll tell you number one Balochistan it's not a disputed mutual dispute between india and pakistan number two what happens there they do non-state actors terrorism lack of governance there there is no dispute listen to me listen to me listen to me listen to me if there is no dispute then why do we have to add a Kashmir why do we have to add a Balochistan not to add a you have to add a territory border you have to add a Balochistan not to add a Kashmir there is no indian-administered Balochistan there is only the Balochistan that exists in Pakistan so it's not the answer to میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی ذرا سن لیجیے دیکھیں میں ایموشنل نہیں ہوں گا میں ایموشنل نہیں ہونا چاہتا ہے اس بارے میں ڈاندلی لیک آف گورننس ٹیرررزم یہ تو پورے پاکستان کا ایشو ہے یہ انڈیا کا بھی ایشو ہے یہ بات ہی نہیں ہے بات یہ ہے کہ دیرزن آرمی جس نے وہاں پہ کرسیو نافذ کیا ہے دیکھیں 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 بلوچستان بلوچستان آلسو دیرز دو جیرے سائی دن بلوچستان آپ آپ وہ جو میں نے ویڈیو بنائی اس کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے کشمیر کے اندر کشمیر کے اندر بھارت بھارت عمل نے کیا رہا ہے بھارت وہاں پہ مشیلش پیکیج دے رہا ہے آپ نے بلوچستان میں کونسا پیکیج دی ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں میرے بھائی آپ کو آپ کو نہیں لگتا اگر آپ پاکستان کے آٹسٹ ہیں آپ پاکستان میں ادھاکاری کریے میں آپ کو پاکستان کا تیمپرمنٹ میرے بھائی میں آپ پاکستان کا تیمپرمنٹ بتا دوں اگر بلوچستان کے اندر وہاں ساہ دن کا کرفیج پاکستان آرمی نے لگایا ہوتا ہزاروں پیلٹ ویکٹمز ہوتے اور اتنے لوگ مرتے پاکستانی آرٹس یا پاکستانی قوم اس کے بارے میں بھی آباز ہوتا تھے اگر وہاں پہ ہزاروں کے مجمع سکھے ہو کے میرے بھائی ایک آخری بات اس کے بعد میں آپ کے سٹوڈیو پہنچ گیا ہوں میں پھر آپ سے آن سرین آپ ایک آخری بات سمجھے میرے بھائی ابی جیت کے پاس جانے سے پہلے ایک بات میری سمجھے آپ کائنڈلی وہ ویڈیوز دیکھئے جو میں نے اپلوڈ کیا ہے یا جو پورے انٹرنیٹ پہ ہیں وہ ہزاروں ہزاروں لوگ ہیں آپ کیا مجھے بیٹھ کی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ سارے ہزاروں کے ہزاروں لوگ کیا پاکستانی ٹیررس ہیں اس کو پلیز ایک ہومن ایشو کے طور پر ایک دفعہ دیکھئے تو صحیح میں ہومن ایشو پہ دیکھ رہا ہوں دیکھئے آپ اس کشمیر کی بات کر رہے ہیں جس کو ہمارا ملک بہت پیار کرتے اور ہمارا ملک وہاں پہ پیار بانٹتا ہے دلکل اور اسی پیار کا تقاضہ ہے میری جان اسی پیار کا تقاضہ ہے ہمارے اور آپ کے ملک میں زمین آسمان کا فرق ہے اس بات کو آپ کو ریلائز کرنا پڑے گا دیکھئے اسی پیار کا تقاضہ ہے ہمارے اتانہ شاہی نہیں ہوتی ہمارے کوئی آرمی جرنل پدھان منطری کو سائیڈ لائن نہیں کر سکتا یہ تو بیٹھ ہی اور چل دیئی ہے کلاکاروں کو اپنے ملک پہ بلاتے ہیں اور ان کو کام دیتے ہیں میں آپ سے آپ سے نام پوچھ رہا ہوں آپ مجھے اپنے ایڈریس بتا رہے ہیں میں تو کوئی اور بات کر رہا ہوں دیکھیں آپ تو کوئی اور بات کر رہے ہیں میں کوئی اور بات کر رہا ہوں کشمیر ایشو الگ ہے ہمارے پولٹیکل ایشوز الگ ہیں کشمیر کی تو بات آپ چلے گئے ہیں کہ یہ آرمی یہ کرتی ہے پاکستانی یہ ایشوز ہیں ابھی جیت دیکھیں ابھی یہ باک یہ ابھی باکلا ہٹ شروع ہو گئی ہے جب سے آرٹس لوگوں کو بھگایا گیا ہے جب تک ان کو بھگایا نہیں گیا تھا تب تک یہ لوگ موں سے ایک بات نہیں نکالتے تھے نہ تو پاکستان لب یو بولتے تھے نہ انڈیا آئی ہیٹ یو بولتے تھے ابھی جیسے اب ان کو معلوم پڑ گیا کہ ان کی دکان بند ہو گئی ہے اب ان کو واپس شادی بیعاوں میں نہیں ادھر پروگرام کرنا ہے اور وہاں پہ گانے گانا بجانا ان کا ایک چھوٹا سا سٹیج ہوتا ہے شادی بیعاوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا کوئی event نہیں ہوتا کوئی match نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا تو اب یہ لوگ بوکھلا گئے ہیں کہ جب بند ہوئی گیا ہے تو اب انڈیا کے بارے میں خراب باتیں کرو کشمیر کون ہوتا ہے کشمیر کے بارے میں آپ لوگ بات کرنے والے آپ لوگ بہت بڑے کلاکار ہو تو کلاکاری کی بات کرو اور میں اگر اپنے دیش میں میں بیٹھا ہوں اسٹرگل کر رہا ہوں میں کام مانگتا ہوں تو میں اپنے دیش میں میرا حق ہے میرا کام ہے آپ کہاں سے حق جتانے آگیا ہے جی میر میں یا آپ حق جتانے بولی وود میں کیسے آگیا ہے کیونکہ ابھی بولی وود نے آپ لوگوں کو نہ کر دیا ہے کیونکہ آپ لوگ بولی وود کے ایک پرسنٹ کے برابر آپ لوگوں کی وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے آپ لوگوں کو ہم نے اپلیفٹ کیا ہے آپ لوگوں سے پیار جرتایا ہے آپ لوگوں کو کام دیا ہے بلیب می آپ لوگوں کے پاس کام نہیں ہے وہاں پہ لیکن لیکن ہمارے ملک کے لوگ جو کی کچھ لوگ سمرتن کر رہے تھے ان لوگوں کا انڈیا اب تمہارا بریڈنگ گراؤنڈ نہیں بنے گا میرے ساتھ میرے ساتھ شباب سابری صاحب ہیں جو کی بھارتی اگائیت ہیں اور یہ سمرتن کر رہے تھے پاکستانی کلاکاروں کا سابری صاحب اب آپ کیا کہتے ہیں اس رشے پر آپ کو لگتا ہے اب آپ کو معافی مانگنی چاہیے دیکھئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ جس سے یہ باتیں سننا ہوں صاحب ادھر سے بھی ادھر سے بھی اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے کیونکہ ہمارا جو ملک ہے ہمارا جو وطن ہے وہ بہت قریب پرور سب کے اوپر رحم کرتا ہے کرم کرتا ہے اس چیز کو اس نے کر کے دکھایا میں اسی چیز کے پہلے بھی اخلاق تھا اس چیز کو پہلے بول چکا ہوں کئی بار کیونکہ جب ہمارے ہاں ان کو نوازہ جاتا ہے ہمارے کے آرٹسٹ آتے ہیں ان کو پیسے سے دولت سے شہرت سے نوازہ جاتا ہے ہر مقام دے جاتا ہے اور اسی طریقے سے ہمارے آرٹسٹ جاتے ہیں ہمارے آرٹسٹ جاتے ہیں ہمارے آرٹسٹ جاتے ہیں ان کو وہ مقام وہ کچھ حاصل نہیں ہوتا آرے آرٹسٹ کھر گئے ان کو تو ویزا بھی نہیں دیا وہاں آرٹسٹ ہمارے آرٹسٹ وہاں پہ آرٹسٹ کیوں جائیں گے تو یہ آپ ہمارے آرٹسٹ وہاں پہ ہے کیا ابھیجیز کچھ ریپورٹ میں چیز کے خلاف ہوں میں یہی ہوں لہا ہوں اس چیز کے خلاف ہوں ان کے پاس ہمارے کو دینے کو کیا ہے صحیح بات ہے نہیں ایک 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 جانے دیکھیں دیکھیں میں ہی بہت سنیا ابھیجیز جی کہ ہمارے آرٹسٹ جاتے ہیں ہاں پہ ہم ان کو یہاں پہ یہ سمال لیتے ہیں سنیے 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 پیسہ تو یہ تو میں نے بولتے یہ غریب پروار ہے ہمارا وطن جو ہے سب کو نوازتا ہے سب کو نوازتا ہے سب کو دیتا ہے کسی سے لے مانگتا نہیں ہے میں سید اس کا خلاف ہوں نہیں نوازے گا یہ بحث لمبی نہیں جاتے کوئی آرٹسٹ دیکھیں ہم آرٹسٹ ہیں ہم لوگ آرٹسٹ ہیں اس وطن بھی جاتے ہیں اس وطن بھی جاتے ہیں ہمیں وہ گلندیا نوازیش وہ نہیں ملتا ہے ادھر کے ادھر کے آرٹسٹ آتے ہیں ان کو ایسا نوازہ جاتا ہے پیسے سے دولت سے شہرت سے ایسا کیوں ہویا جی تمجھا علی عبا ساتھ لائیو ہوں گے سنیے اور بریک کے بعد ہم ایک سوال پوچھیں گے جو کی سوال اس وقت سب کے ذہن میں ہے جب لادن کو چھپا کے رکھا تھا یا اس کے بعد بھی ویڈیو ریلیس کیا گیا تھا یہ ایک ایسا سوال ہے جو بار بار ذہن میں آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آر پار اور میرے ساتھ موجود ہیں اس سمیں ہمجھا لی عباسی پاکستانی ایکٹر اور ویجید بھٹا چاہ رہے میں سیدھا ان کا رکھ کرتا ہوں ہمجھا لی عباسی کا عباسی صاحب آپ بریک سے پہلے فول نائن پر تھے اب آپ ٹیلی ویژن سٹوڈیوز میں ہیں میں ایک ہی سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ پاکستان کی بہت سیمس ایکٹر ہیں آپ نے جو ویڈیو ریلیس کرا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایسا ہی ویڈیو آپ بلوچستان پر بناتے تو آپ کا ملک آپ سے زیادہ خوش ہوتا ابھی آپ آتکوازیوں کو خوش کر رہے ہیں آئی ایسا ہی کو خوش کر رہے ہیں لیکن آپ بلوچستان پر اگر ویڈیو بناتے تو اپنے ملک کو زیادہ خوش کرتے وہاں کے لوگوں میں زیادہ لوک پوری ہوتے امیش اگر اگر بلوچستان کے اندر سوا دن کا کرفیو ہوتا اگر وہاں پہ پیلٹ وکٹمز ہوتے اگر وہاں پہ سکسٹین نائن یئرز سے ایک ایشو چل رہا ہوتا اگر وہاں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکھٹے ہو کر پروٹیسٹ کر رہے ہوتے تو یقینا ہم ان کے لیے بھی ویڈیو بناتے لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا ایسا کچھ نہیں ہو رہا وہاں تو کرفیو ہے کون سا کرفیو ہے کوئی کرفیو نہیں ہے وہاں پہ آپ پلیز آ کے دیکھ لیجئے کوئٹا کوئی کرفیو نہیں ہے وہاں پہ وہاں بمباری کری جا رہی ہے وہاں لوگوں کو مارا جا رہا وہ سیکٹیرین وائلنس ہے وہ ٹیررزم ہے میرے بھائی وہ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے ہم سب اس کو از پاکستانیز کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان ٹیرزم کے خلاف ایک وارڈ لیڈ ہے وہ سپریٹ ایشو ہے برامداد بکتی کیوں گئے ہوئے ہیں وہاں کے فارمر سیم کے پھوتے بھانے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو جان سے خطر ہے برامداد بکتی کے پیچھے ایک کام کھولی رکھنا چاہتے ہیں آنکھیں بات کرنے سے اندھیرہ نہیں ہوتا اور آنکھیں کھولنے سے سویرہ نہیں ہوتا اچھا اب میری بات سنو ایک آپ مجھے بات سنو آپ کے ایکٹر ہندوستان آتے ہیں کام کرنے کے لیے آتے ہیں نہیں آتے ہیں آپ کے ایکٹرز کو یہاں پر کی بولیوڈ بہت بڑھ ہے نسیل الدین شاہ اور اوم پوری پاکستان بھی آتے ہیں ہم تو ابھی دین کو ویلکم کریں گے وہ سوالف آئیں اب بھارتی ہے فلم انڈسٹری اور پاکستانی فلم انڈسٹری میں کمپیرزن کریں گے تو یہ اونٹھ اور گیرے کا کمپیرزن ہو جائے گا وہ صحیح کمپیرزن نہیں اگریڈ ہم تو بولیوڈ دیکھ دے کہ پیدا بڑے ہوئے ہیں میرے بھائی ہم لوگ تو اپنی انڈسٹری ڈیویلپ کر رہے ہیں یہ تو اگری کر رہا ہوں میں آپ سے آپ کی بہت اچھی فلمیں ہوتی ہیں ابھی یہ آپ کی میری فیوریٹ فلم ہے پی کے جو ریلیز ہوئی تھی دیکھیں لیٹس کیپ انڈین پاکستانی نیشنلیزم کے سنٹیمنٹس away from the conflict جو اگزسٹ کرتا ہے میرے بھائی آپ ہمیں بھی میری پر آپ کشمیر پر بیان دیں گے وہ نیشنلیزم کے سنٹیمنٹ آر اٹھ رہت ہے ہمارے پاس آدھا کشمیر نہیں ہے دیکھیں ہمارے پاس آدھا کشمیر نہیں ہے مظفرہ بات کس کے پاس ہے ابھی جیت ابھی جیت ابھی جیت دیکھیں ہاں میرے بھائی میرے بھائی آپ لوگ بہت ڈیپلومیٹیکلی ڈیپوکریٹیکلی بہت کام کرتے ہو بہت اچھی باتیں آپ لوگ کی جو میتھی زبان ہے نا یہ ہی ہم لوگوں مار دیتی ہے اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں آپ لوگ بلکل ڈل سے یہ بات کر رہے ہو یہ بلکل یہ سامنے آیا ہے کشمیر کو بولے کے آپ کے Mr.Bugti is good friend of mine without knowing کہ وہ کیا کر رہے ہیں لیکن Mr.Bugti میرا ہے بہت اچھا دوست ہے ابھی یہاں پہ ختم ہوگا we will call لیکن میں نے کبھی اس سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے دیش میں کیا پرابلم ہے یا تو بلوچستان میں کیا پرابلم ہے irrespective of those matters لیکن اچھے دوست ہیں آپ بھی میرا اچھے دوست ہیں لیکن ایک چیز بتائیے کہ یہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ human value کو رکھئے ہمارے as a human ہم لوگ دوست بن جائیں وہ تو صرف ہماری طرف سے ہو رہا ہے آپ کی درست تو ہوتا ہی نہیں ہے آپ مٹھائی کھانے بھی دھر آتے ہو واپس جا کے وہاں پہ جا کے پتھر مارتے ہو ہماری سینہ پہ پھر وہاں جا کے ہمارے کو گولی مارتے ہو پھر ٹونٹی سکھ سیلیمن کو کساب کو بھیج دیتے ہو کارگل میٹے کر دیتے ہو مطلب آپ لوگ یہاں پہ ملائی بھی کھاؤ گے اور وہاں جا کے ہمیں گالی بھی داؤ گے تو یہ کس طرح کی بات ہوئی ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ بھی جا کے آپ لوگ سے ابھی جید ابھی جید یہ بانسلٹیٹ ہے اب ہم جاں لیے باستی کا تانس دیجئے آپ کو ریلیشن کی ضرورت آپ کو ہے دیکھو میرے بھائی بہت ہی پیار سے اچھا بہت ہی پیار سے دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں ایک ٹائم پر ڈسکاس کرنا چاہتے ہیں ہم بلوچستان بھی ڈسکاس کرنا چاہتے ہیں ہم ٹیرزم بھی ڈسکاس ہم کشمیر بھی ڈسکاس ہم ایک چیز پر فوکس نہیں کر رہے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ڈیبیٹ کا دیکھیں اگر کساب تھا یا پتھان کورٹ تھا تو یہاں پر بھی کلبھوشن یادف ہے یہاں پر بھی رو آپریٹ کر رہی ہے وہ پروکسی وارز چل رہی ہیں دونوں ملکوں کے درمیان میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ ایڈ فالٹ ہیں یا ہم ایڈ فالٹ ہیں ہم آرٹس ہیں نا let's stay away from this because وہ دونوں کے درمیان چل رہی ہے پروکسی وار آپ بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں let's not discuss that let's discuss کشمیر جو آدھا ہمارے پاس ہے آدھا آپ کے پاس ہے آپ والے کشمیر میں کرفیو بھی لگتے ہیں پیلٹ گن وکٹمز بھی ہوتے ہیں یار اس کا آپ رپلائے دے تو بلوچستان آپ کے خالستان کا جو لیڈر ہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہے لیکن میں کبھی بات نہیں کروں گا کشمیر کی بات نہیں کشمیر تو ہمیشہ ہمارا ہے کشمیر تو ہمیشہ ہمارا ہے دیکھیں کشمیر آپ کا ہے یا ہمارا ہے میں اس ڈیبیٹ سے بھی باہر نکل رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اس کو as a human issue دیکھیں جب اس کے as a human aspect بات کرتے ہیں تو آپ بہت ایمورل بات ہے کہ بلوچستان میں بات کرتے ہیں میرے موں سے آپ نے کبھی خالستان سنا ہے میرے موں سے آپ نے کبھی سنا ہے کہ میرا بڑا اچھا دوست ہے یہ امریکہ میں خالستان کے لیڈر ہے اب آسی صاحب اب آسی صاحب اب here me out دیکھیں خالستان 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 hold on hold on ابی جی رول جو یہ سکول جلائے جا رہے ہیں رول سکول جلائے جا رہے ہیں آرمی پہ پتھراؤ کر جا جا رہا تو یہ کون کر رہا ہے تو پیلٹ گنڈ نہیں چلائیں گے تو کیا کر رہا ہے اب ابی جی ابی جی پیپل اور عورتیں جن کی میں نے ویڈیوز پوسٹ کی ہیں آپ پلیز دیکھیں آئیں آج آپ میرے ساتھ کہہ دیں کہ وہ سارے دہشت گھر میں ہیں لیسن سیٹ آپ نے بڑی سیف لی نہیں نہیں I want to come back to خالستان آپ نے بڑی سیف لی بلوچستان کو خالستان میں کنورٹ کر دیا آپ کو پتہ ہے جس کو آپ خالستان کہتے ہیں وہ پنجاب ہے اور اس پنجاب میں امن چین شکھ شانتی ہے پروگرس ہے وہاں پر ایک اور تو آپ کے اوپر افغانستان نہیں لگا ہوا دیکھیں بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ چینو سائیڈ ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں آپ کے نکالی جا رہی ہے بچوں کو مارا جا رہا ہے عورتوں کو مارا جا رہا ہے کیا پنجاب میں ایسا ہو رہا ہے کیا پنجاب میں ایسا ہو رہا ہے point number two hear me out دیکھیں عباسی صاحب آپ کی میں نے بات سنی پوری اچھے سنی آپ نے دو منٹ بولا آپ کی دو منٹ بات سنی اب آپ سنیے ایک منٹ تو سنیے آپ سچائی کو آپ بات کر رہے ہیں کشمیر کی کشمیر میں elected government ہے کشمیر کی سٹیتی آپ جانتے ہیں کیسی ہے آپ وہاں آپ کی سرکار آپ کی آرمی آپ کی آئے ایس آئی وہاں دہشتگرد بھیجتی ہے اور موکی کھاتی ہے موکی کھاتی ہے وہاں پہ سکول جا آنے کے پیچھے کارن ہے وہاں کے لوگ دہشتگرد بنے کشمیر میں ہم امن چین چاہتے ہیں اور وہاں پر development چاہتے ہیں نوکریہ چاہتے ہیں آپ کے لوگ کشمیر میں گولی دینا چاہتے ہیں ہمارے لوگ کشمیر میں پین اور کمپیوٹر دینا چاہتے ہیں that is the difference اور آپ بات کرتے ہیں پیوکے کی پیوکے کی سٹیتی تو یہ ہے وہاں نواز شریف کے خلاف نعرے لگتے ہیں کہ آپ نے چنانو میں دھند لی کریئے بلوچستان کیا بات کرتے ہیں بلوچستان میں پاکستانی سرکار کو مردہ بات کہا جاتا ہے دیکھیں پرستیتی الگ الگ ہے دونوں ملکوں کی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں آپ بار بار کہہ رہے ہیں کلا کے اندر boundary نہیں ہوتی لیکن یہ کشمیر پر message دیکھ کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں what you want to prove کیونکہ آپ کے کلاکار یہاں پر آکے کام لیتے ہیں اب کیونکہ بھارت میں آپ کے کلاکاروں کو accept کرنا سرکار نے نہیں لوگوں نے accept کرنا بند کر دیا ہے کیا اس کا بجلہ بھندوستانی جنتہ سے لے رہے ہیں کہ ہم کشمیر کی بات کو چیڑیں گے یہ آپ کے style کا بجلہ مانا جائے یا پھر آپ کی چھوٹی سوچ مانی جائے دیوگن دیکھو دو باتیں یار دو باتیں ایک تو یہ ہے کہ I don't blame you or your guest for speaking from the Indian nationalist point of view کیونکہ unfortunately ہمارے national sentiments اتنے strong ہو گئے ہیں کہ ہم ایک چیز کو neutrally دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے آپ نے جتنی باتیں کی ہیں نا وہ ہمارے پاس بھی اس کے جواب ہیں لیکن میں وہ دینا نہیں چاہتا بکوز وہ بات میرے لیے important ہے نہیں point صرف اتنا اور جہاں تک آپ نے Bollywood کی بات کی یار یہ آپ نے بڑا غلط کی ہے آپ کے لوگوں نے آپ کے لوگ چاہتے ہیں دیکھنا وہ کوئی شیف سینہ اور MNS type groups ہیں انہوں نے وہاں پہ خپ مچائی ہوئی ہے اور یہ غلط ہے آپ نے آرٹ بین کر کے کرکٹ بین کر کے دنیا کو اچھا نسج نہیں دیا MNS type groups ہیں کو چھوڑیے دیوگرن آپ کے ملکی بات کرتا ہوں یار اچھا سن لو نا دیکھو آپ نے بولا مجھے بھی بولنا چلی چالی سیکنڈ لیجے بولیے تیس چالی سیکنڈ لیجے اپنی بات کمپلیٹ کری تیس چالی سیکنڈ جہاں تک کسمیر کا اشیو ہے دیکھیں وہ ہمارا سٹینڈ ہے آپ کا سٹینڈ ہے میں ایک ہیومن سٹینڈ سے بات کر رہا ہوں آپ انڈین نیشنل سٹینڈ سے بات کریں which is understandable you are an انڈین دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ جو آپ نے آرٹ بین کیا ہے بولی وڈ نے پاکستانیوں کو بین کیا ہے یہ بالکل اچھا کام نہیں کیا آپ نے کرکٹ بین کیا یہ اچھا کام نہیں کیا میں آپ کی پین کو سمجھ سکتا ہوں میں نے تو ویسے بھی دیکھو میری بات ایک بات بتائیے پوری ہوگا ایز اریاکشن ایز اریاکشن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اسی کا ریاکشن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بھی glad you are accepting it tonight i am glad i am glad نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں ایز اریاکشن میری بات تو سننے ہیں جب بولی وڈ نے آپ کے کلاکاروں کو منع کرا اس کے بدلے میں آپ نے یہ ویڈیو نکال رہا ہے یہ آپ accept کر رہے بات کیا میں نہیں کر رہا ہے accept میں تو کوئی اور بات کر رہا ہوں کیicus اپنے بات رکھے ابھیجیت کچھ کہنا جاتے ہیں ابھیجیت ہے واہی ابھیجیت ہے میں آپ کی طرف صحیحام اس میں اپنے میں اکرہ دیا مجھے přálی Son before surja record let me correct it as a reaction to the Bollywood کا جو آپ بین کر رہے ہیں کرکٹ بین کر رہے ہیں ایزا ریاکشن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وی ایس پیپل آف پاکستان ہم اور چاہتے ہیں کہ آپ کے لوگ ہمارے پاس آئیں ہم ان کو اور پیار دیں گے بکوز ہم دونوں چیزوں کو کنفیوز نہیں کرتے ہم گھر آئے آرٹس کو اور مہمانوں کو بین کر کے نہیں بھیجتے ڈیڈیوڈیٹ آف پاکستان میرے بھائی پاکستان نیڈ آس بھی ڈونٹ نیڈ پاکستان آپ ہمارے بولیوڈ کے آج آپ کو بولیوڈ نے بین نہیں کیا ہے گرمنٹ بین نہیں کیا ہے بسی کلی بھی ڈونڈ نیڈ ڈیو you need us آپ لوگا ایک کیمرہ اگر آپ یار اگر آپ سائے ہو کہ یہ بات کر رہے ہو come to the fact come to the reality you need us you need India you need Indian Platform you need Indian Audio you don't need art ہم نے آپ لوگ کی دکان بند کی ہے آٹ کو بند نہیں کیا آٹ تو آپ بہت سپیوریہ رہیں میرے گانے تو پاکستان ہر دن پر سنا جاکا ہے ہم کو کس نے بینک نہیں کیا لیکن آپ دنیا کی سپر پاور ہیں آپ بہت عالی ہیں لیکن اس کا کسی نہیں سکتا لگا ہے آپ لوگوں کا جو دکان تھی نا یہ دکان تھی جو یہاں پہ چلتی تھی ہم نے وہ بند کیا ہے آرڈ بند نہیں کیا میری وائف ابھی بھی آپ لوگ کا سیریل گھر پہ دیکھتی ہے ایسا نہیں ہے میرے گھر پہ بھی آپ لوگ کا سیریل دیکھا جاتا ہے لیکن آپ لوگ کا ہکا پانی ہم نے بند کیا اور صرف ہمارے ٹوٹل پہ دو یا تین ایکٹرز آئی تھے بولیوڈ سے ہکا پانی ہوں ہمارے چھے ہم کو ہندیا چھے ہم کو ہندیا چھے ہم کو ہندیا چھے ہم کو ہندیا چھے ہندینڈیان ڈیزنٹ نید ڈینڈیوڈونٹ نید ہنڈ پاکستان ہم کو آپ کا ہاتھ نہیں ہے ہی ہم سے کچھ میری بھائی آمان bھات بات کمپلیٹی ہمارے کو دو تین ایکٹرز بولیوڈ آئے تھے ایسے تو نہیں تھا کہ سارے کے سارے اٹھ کے آگے تھے آپ نے ان کو واپس بہی دیا ہکا پانی باند کر دے دو تین اکٹر سے نا اینڈ رگارڈنس میرے بھائی میں نے مان لیا آپ ان کو کیا دیں گے حمزہ بھائی بھائی اکٹر لوگ آئے ہوں گے آئے ہوں گے حمزہ کو تیس سیکنڈ اور دے دیتے ہیں آپ نے تیس سیکنڈ میں بات دے سکتے ہو ابھی جیت آپ نے اپنی بات دے حمزہ تیس سیکنڈ آپ کے بات دے میں جو بریک پر جانا ہے دیکھو یہاں میں تیس سیکنڈ میں صرف میں تو سننا چاہتا ہوں میرے بھائی کشمیر پہ بھی ہومن سٹینڈر دیکھیں بات سنیں آپ اس بات پہ ڈیبیٹ کیوں کر رہے ہیں کہ ہم اتنا عالی ہیں ہم بہت بڑے ہیں کشمیر کی بات آپ چھوڑ دیتے ہیں کشمیر ہمارا ہے ہمارے پولیس والے مر رہے تو ہمارے پولیس والے حمزہ ایک سوال بات ہے ہمارے لوگ مر رہے ہیں حمزہ آپ کو کچھ لینا دینا نہیں کشمیر کی کیوں بات کر رہے ہیں بار بار کشمیر میں آپ نے بات کر لی جواب بھی مل گیا ابھیجیت ابھیجیت حمزہ میرا ایک سوال ہے کشمیر میں کافی بات کر لیا آپ نے آپ کا ویڈیو آیا آپ کو لگا آپ کو کشمیر پہ ویڈیو ریلیس کرنا چاہیے پاکستانی کافی ایکٹرز کو لگا گی کشمیر پہ ویڈیو ریلیس کرنا چاہیے we stand with کشمیر کر کے آپ نے ویڈیو ریلیز کرا اسامہ بن لادن آپ کے ملک میں پکڑا گیا تھا امریکہ نے بڑا غلط ہوا یار نہیں پکڑا جانا چاہیئے نہیں نہیں بڑا غلط بات ہے اسامہ بن لادن پکڑا گیا تھا کیا آپ نے کوئی ویڈیو ریلیز کرا تھا اسامہ بن لادن ہمارے ملک میں کیسے آیا کیا اس کے خلاف ویڈیو تھا we are ashamed what happened in پاکستان we are ashamed اور اسامہ بن لادن سن لیجئے گا آپ سن لیجئے گا اسامہ بن لادن کے ساتھ پاکستان میں کوئی نہیں کھڑا بائی دوئے اگر پاکستان چکر لگے اپتہ بات جائیے گا وہ ایک وہ بنا دیا ہے ایک منومنٹ ٹائپ بنا دیا ہے وہاں پہ کہ جی یہاں سے پکڑا گیا تھا اسامہ بن لادن خیر the point is یار دیکھو پاکستان کے ڈائنمکس بہت فرق انڈیا سے سن لے سن لے میرے بھائی سن لے دیکھو پاکستان کے ڈائنمکس بہت فرق انڈیا سے اسامہ نہیں وہ ایک بن گیا ٹھین پارک نہیں ہوتا کہ دنیا کا سب سے بڑا دشت جگہ یہاں سے پکڑا گیا تھا اسامہ بن لادن آپ کے ٹھین پارک بن رہا ہے what will happen to this country مجھے تو پاکستان پہ مجھے تو دکھ بھی ہو رہا ہے اور اس سے میں مسکرات ہے آپ اسامہ بن لادن پہ ٹھین پارک بنا رہے ہیں ارے بنا رہا تھا تو محمد علی جنہ بھی بنان رہا تھا اگر پابلو ایس کو بار ممبئی سے پکڑا جاتا ممبئی میں بھی بتاتے ہو یہاں سے پابلو ایس کو بار پکڑا گیا تھا that's completely different the point is پاکستان کی بہت فرق ہسٹری ہے from انڈیا we have had a war with soviet union ہمارا CIA کے ساتھ رہا ہے وہ ایک different dynamic ہے مجھے امید ہے آج آپ جائیں گے رات کو اور فیس بک پہ اپنے ایک اور ویڈیو ڈالیں گے اور سامہ بن لادن کے خلاف کم سے کم ڈالیں کم سے کم ہتنا تو کریے اپنے ملک کے لئے ہمارے لئے نہیں ہمارے لئے کچھ مت کریے اپنے ملک کے لئے کریے آپ دیکھ رہے ہیں آر پا آر اور conclusion ہے یہ کہ پاکستان کے ایکٹرز اپنے ملک کے لئے اگر ایک ہو سکتے ہیں تو ہمارا پورا بولی ووڈ اپنے ملک کے لئے کیوں نہیں ایک ہو سکتا کچھ تو کبھی کوئی اچھا کرتا ہے تو اسے سیکھنا چاہیے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں بھی بولی ووڈ کو اکٹھا ہونا چاہیے اس وشہ کو لے کر یہ ایک بڑی بات ہے فیلحال آر پار میں اتنا ہی لیکن آپ دیکھتے رہے ہیں آئی وین سیون پرائم ٹائم کا سب سے پسندید اچھا ہے ملک weary ڈیشن 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 ٹ ایک ڈیشن 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 ترجمة نانسي قنقر